بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس مائی بروز جو ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے شیخ رشید کے خلاف سینئر لیگی رہنماء نے ایک کیس فائل کیا تھا جو کیس خارج ہوا ہے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کیس نہیں خارج ہوا یہ پورا جو بیانیا ہے نون لیگ کا آج وہ دم توڑ گیا ہے اور عدالتوں نے ان کے موں پر دے مارا ہے معاملہ کیا ہے اور ان کے خ دیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کھوکھر برادران کے خلاف آج اہم درخواست پر سمات ہوئی ہے سیفر ملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ دس کے قریب انٹی کرپشن مقدمات درج کیے ہوئے ہیں اس میں کچھ تو ان کے خلاف قبضہ کے کیسز ہیں کچھ ان کے خلاف جو فراڈ کے کیسز ہیں اس کے علاوہ جالی چیکوں کے کیسز ہیں یہ ایک کیس ہے جس میں سرکاری جب بھی آپ انتقال کرواتے ہیں یا زمین کو اپنے نام کرواتے ہیں تو جو سرکاری فیصیں ہوتی ہیں وہ آپ ادا کرتے ہیں جو ریجسٹری میں جو آپ کی ٹکٹیں وغیرہ لگتی ہیں تو یہ سرکاری فیصیں جمع کروائے بغیر زمینیں اپنے نام کرواتے تھے اور ریونیو آثورٹیز کی ملی بھگت سے اس میں جو ریونیو حکام تھے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور یہ کیونکہ بینیفیشری تھے یہ انفلوینس کرتے تھے تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک درخواست لے کر گیا تھے چیف جسٹریز قاسم خان صاحب نے وہ درخواست سنی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فی اے اور انٹی کرپشن ہمارے خلاف تعدیبی کاروائیاں کرنا چاہتا ہے ہمیں ہر حال میں گرفتار کرنا چاہتا ہے حالانکہ ہم سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا جو گڑھ ہے جاتی عمرہ جو شریف خاندان کا گھر ہے اس کو ہر روز جو اس کا خرچہ ہے ایک لاکھ روپے وہ ہم ادا کرتے ہیں اور ہم تو بڑی خدمت کر رہے ہیں ملک و قوم کی ہمارے خلاف کیوں کاروائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی جسٹریز قاسم خان صاحب نے انٹی کرپشن سے ریپورٹ بھی طلب کی تھی انٹی کرپشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو جب ان کو بلاتے ہیں یہ تو شامل تفتیش ہی نہیں ہوتے اور یہ ہمیں فون پر دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کے خلاف کیا کاروائی کریں جب یہ ہمیں جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں تو قاسم خان صاحب نے کہا ان کے خلاف مقدمات ہیں اور انہوں نے مختلف عدالتوں سے زمانتیں لی ہوئی ہیں جو ابھی پینڈنگ ہیں انٹی کرپشن کے جج ہیں راجہ محمد ارشد صاحب ان کی عدالت میں آج جو سرکاری فیصے ادا نہ کرنے کا کیس ان کے خلاف ہے اس پر سمات ہوئی ہے اور یہ زمانت ہے ابوری زمانت ہے انٹیرم بیل انہوں نے لی ہوئی ہے آج دونوں جو افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر یہ دونوں آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی کہ اسلام آباد میں ان کا کوئی قریبی رشتدار کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ دونوں اسلام آباد میں ہیں اس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ آج فائنل بیعث ہونی تھی اور آج عدالت ان کی درخواست نے یا خارج کرنی تھی تو ان کو ہتکڑی لگ جاتی اور اگر منظور ہونی تھی تو منظور ہو جاتی تو آج بیعث کے لیے عدالت نے اس کیس کو فکس کیا ہوا تھا اور ان کی طرف سے درخواست آگی خیر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا عدالت نے یہ کہا کہ آج جب بیعث ہونی تھی تو آج بیعث کے لیے تو ان کو ہونا ضروری تھا جس پر ان کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اب یہ ایک اکسیڈنٹلی ہوا ہے اس وجہ سے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے عدالت نے چھبیس مائی کے لیے آج بائیس مائی ہے اور صرف اتوار کو چھوڑ کے تین دن کا ٹائم دیا ہے اور تین دن کے بعد عدالت نے دوبارہ اس کیس کے اوپر سمات رکھ لی ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر چھبیس مائی کو جو بیعث ہوگی اور بیعث ہونے کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ فائنل عدالت دیکھے گی دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کافی دوست مجھ سے جاتوی عمرہ آرازی کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو انہوں نے ایک سٹی لیا تھا اس میں کیونکہ انہوں نے جو گورمنٹ پارٹیز تھیں جیسے صوبہ پنجاب کو ریونیو حکام کو ایڈیو کو پارٹی بنائے ہو گا تھا ان کی طرف سے جواب جمع ہو گیا تھا لیکن یوسف عباس کے اس دعوے میں انہوں نے نواز شریف شہباز شریف انڈ کمپنی کو بھی بطور ڈیفینڈنٹ رکھا ہوا ہے اور ج تب تک سارے ڈیفینڈنٹ جواب جمع نہیں کرواتے تو تب تک جو انٹیرم سٹے ہے اس کے اوپر بیعث نہیں ہوتی اور انہوں نے یہ جانبوجھ کا ڈرامے بازی کی تھی تو عدالت نے جواب جمع کروانے کے ان کو آخری موقع دیا ہوا ہے اور وہ بھی چھبیس مئی کے لیے سید فہیم الحسن شاہ صاحب جو کہ سیول جاجم کے عدالت میں اس کے اوپر سمات ہونی ہے اب ہم آ جاتے ہیں جو ایفی ڈرین سمگلر اور منشاعت سمگلر حنیف عباسی کے بارے میں ہنیف عباسی کے دو کیسز ہیں یہ میں ان کے ایفی ڈرین کیس سے الگ بات کر رہا ہوں جس میں وہ سزا ہوئی تھی پھر لاہور آئی کورٹ نے وہ سزا سسپینڈ کر دی اور اس وقت ان کی اپیل پینڈنگ ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ منشاعت کے کیسز میں اتنے جلدی جو سزا کا سسپینڈ ہونا یہ ہماری آنریبل جو لاہور آئی کورٹ ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا ایسا نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ہماری عدالتوں کے پاس اختیارات ہیں اور وہ پریسیڈنٹ بناتی نہیں ہے اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک میس مچتوں کے لیے ایک ہسٹوریکل فیصلہ تھا جس میں ان کی سزا سسپینڈ کی گئی تھی ایفی ڈرین کیس میں اب ان کے دو کیسز تھے ایک تو ہرجانے کا کیس فائل کیا ہوا تھا شیخ رشید کے خلاف پچاس جو اس میں سوری دس ارب روپے ہرجانے کا کیس کیا ہوا تھا شیخ رشید کے خلاف حنیف عباسی نے اور ایک کیس تھا جو شوکت خانم نے فائل کیا ہوا تھا حنیف عباسی کے خلاف جو شوکت خانم نے کیس دائر کیا اس میں یہ الزام تھا کہ حنیف عباسی نے شوکت خانم ادارے پر اور ہسپیٹل پر الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ شوکت خانم والے جو فنڈز ہیں ان کو جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں یا خرد برد کرنے میں ملووس ہیں اور جو فنڈز جو ڈونیشنز ان کو دی جاتی ہیں یا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے مختلف الزامات تھے جو وقتاں فوقتاں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت لگاتی رہتی ہے یا جو بھی عمران خان کے اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں اس پر شوکت خانم کیونکہ شوکت خانم کو پاکستان مسلم لیگ نون یا شریف خاندان تو نہیں تھا انہوں نے وہ ایک ادارہ ہے اور ایک ڈسپلن ادارہ ہے ویلڈ ڈسپلن ادارہ ہے انہوں نے ایک دعویٰ فائل کر دیا تھا راولپنڈی میں ہرجانے کا دعویٰ تھا اور وہ ہرجانے کا دعویٰ حنیف عباسی کے خلاف وہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور پچاس لاکھ روپے کا ہرجانہ ڈگری ہو گیا تھا ایڈیشنل ڈسٹرک جیج راولپنڈی کی عدالت سے جب یہ ڈگری ہو جاتا ہے تو اس ڈگری کے خلاف ایکزیکیوشن فائل کی جاتی ہے سیول کورٹ میں اجراء اجراء تب فائل کی جاتی ہے جب اپیل دائر نہ ہوئی ہو یا اس اپیل میں ڈگری سسپینڈ نہ ہوئی ہو کیونکہ ان کے پلے تو تھا کچھ نہیں جو ہنیف عباسی ہے اور نہ اس کے پاس کو ثبوت تھا اور یہ اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں یہ اپیل میں لے کر جائیں گے تو یہ ہرجانہ بڑھ بھی سکتا ہے اس لیے اس نے اپیل نہیں کی تھی سیول جج جو ہیں مصبہ اخدر صاحبہ نے ان کے ورنڈ گرفتاری جاری کر دیئے کہ وہ جب بھی اجراء فائل کی جاتی ہے ڈگری کے بعد تو اجراء میں یہ پروسس ہوتا ہے کہ پہلے اس کو سمن جاری کیا جاتے ہیں اگلی تاریخ پر ورنڈ گرفتاری جاری کیا جاتے ہیں پھر اس کی جو پروپرٹی ہے اس کو اٹیج کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے یہ اجراء میں ایگزیکیوشن میں بڑی ہی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ یہ سارا پروسس ہوتا ہے تو اب اس کے ورنڈ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں مصبہ اختر جات صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں دوسری طرف شیخ رشید کے خلاف ایک دعویٰ فائل کیا گیا تھا اور شیخ رشید کے خلاف دعویٰ فائل کیا تھا حنیف عباسی نے حنیف عباسی کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار سترہ میں شیخ رشید نے ایفی ڈرین سمگلر اور منشاعت سمگلر کہا ہے حنیف عباسی کو اور حنیف عباسی کو ایک لقب دیا گیا ہے شیخ رشید کی طرف سے اور وہ ہے منشاعت فروش وہ ہے منشاعت سمگلر وہ ہے ایفی ڈرین سمگلر اس پر ایک دعویٰ فائل کیا گیا تھا اور یہ دعویٰ فائل کیا گیا شیخ رشید کے خلاف دس ارب روپے کے ہر جانے کا اب آپ اندازہ لگیں ہاں اب حنیفہ باسی جب اتنا بڑا سبگلر ہے تو اس کی واقعی جو اس کا کل اساسہ ہے اس کی اگر جو ہے وہ ریپیوٹ خراب ہوئی ہے تو وہ دس ارب تو بنتی ہے اب دعویٰ تو دائر کر دیا لیکن پلے کچھ نہیں تھا یہ دعویٰ تو فائل کیا گیا تھا صرف اور صرف جو میڈیا کا مو بند کروانے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے جیسے شہباہ شریف نے عمران کہ پنامہ پیپر کیس سے مجھے ہٹنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب دس کروڑ لے لیں اور پیچھے ہٹ جائیں اس پر شہباہ شریف نے دوہر سترہ میں دعویٰ فائل کیا تھا ابھی تک اس میں جواب دعویٰ نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباہ شریف اس کیس کو آگے چلانا نہیں چاہتے دوسری طرف شہباہ شریف نے ایک دعویٰ فائل کیا تھا جو برطانیہ میں اب وہ جو برطانیہ میں دعویٰ فائل کیا گیا تھا اور وہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ڈیوڈ روز کے خلاف ایک ڈیلی میل کے خلاف ایک دعویٰ ہر جانے کا فائل کیا گیا تھا وہ یہ بھی پینڈنگ ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الٹی میلی دعویٰ واپس لے لیں گے ان کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے جس صرف فیس سیونگ پولیٹیکل ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے جو دعویٰ فائل کرتے ہیں اب شہباہ شریف کے دعویٰ لنڈن میں بھی پینڈنگ ہیں یہاں پر بھی پینڈنگ ہیں اور یہ ان کے اصل کرتوت ہیں شوکت خانم نے تو اپنا دعویٰ ثابت کر کے پچاس لاکھ ڈگری کروا لیا یہ بھی اگر اتنی ان کی عزت ہے اور ان کی عزت کو کسی نے خراب کیا ہے یا ان کی عزت کے اتنا ریٹ لگتا ہے تو پھر یہ کرے نا ثابت عدالتوں میں ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں حنیف عباسی نے دعویٰ فائل کرنے کے بعد شیخ رشید مسلسل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا رہا اپنے بکلا کے ذریعے جواب جمع کرواتا رہا وہ کیس کو فیس کرتا رہا وہ کیس میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا عدالت میں جس میں جس ملزم کو عدالت نے سزا دے دی ہے ایفی ڈرین کیس میں جو سزا یافتہ ہے اور ابھی صرف سسپینڈ ہوئی ہے سزا سیٹ آسائیڈ نہیں ہوئی وہ مجرم اب بھی ہے تو جو مجرم ہے اس مجرم کو مجرم ہم کہیں گے تو کیا یہ حد کے عزت ہو جائے گا ایک منداب جیسے نواز شریف ہے وہ مجرم ہے کرپشن کیس میں تو اگر ہم اس کو کرپٹ کہیں گے تو وہ ہمارے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ فائل کر دے گا مریم نواز کو مجرمہ کہیں گے تو کیا حد کے عزت کا دعویٰ فائل کر دے گی ایسا نہیں ہوتا شیخ رشید نے کہا کہ جس کو عدالت نے سزا دے دی ہے وہ اس کو میں کہہ رہا ہوں عدالت کی سزا کے بالکل آئین مطابق کہہ رہا ہوں کہ وہ سمگلر ہے ایفی ڈرین کا اور منشاعت سمگلر ہے تو وہ میرے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے خیر کیونکہ حنیف عباسی کے پاس کچھ نہیں تھا شیخ رشید کے خلاف ثابت کرنے کو اور دس عرب کا دعویٰ فائل کر بیٹھے تھے وہ دعویٰ ادم پیروی خارج کر دیا ہے جو عدالت ہے ایڈیشنل ڈسٹک جد صاحب میراول پنڈی کے انہوں نے شیخ رشید کے خلاف دس عرب روپے ہرجانے کا جو دعویٰ ہے حنیف عباسی کا وہ ان کے موپر دے مارے اور خارج کر دیا اور عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ یہ ثابت کر پائے گا یا اس کو اس کیس میں کوئی انٹرسٹ ہو اور انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ جو دعویٰ ہے وہ نان پروسیکیوشن خارج کیا جاتا ہے اور شیخ رشید کو اس میں سرخ روح کیا گیا یہ ہے ان کا اصل معاملہ یہ ہے ان کی حد کے ضد یہ ہے ان کے ڈیفرمیشن کے کیسز اور یہ ہے ان کی اصل اوقات اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنا دعویٰ بحال کروانے جاتا ہے دوسری طرف گرفتاری کے وران چیلنج کرتا ہے نہیں کرتا جو بھی ڈیٹیلز ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد